وہ توبہ نہیں کریں گے تو روز قیامت جس جس آجا سے ہم نے گناہ کیا یعنی آنکھوں سے گناہ کیا کان سے گناہ کیا جبان سے گناہ کیا یا ناک سے گناہ کیا ایسی چیز جو اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ کے لئے اس کو سنگنا جائج نہیں آپ نے اس کو سنگا جان بوچھ کر یا ہاتھوں سے گناہ کیا پیر سے گناہ کیا یا جس بھی آجا سے آپ نے گناہ کیا روز قیامت یہ آجا پھر خود گوائی دیں گے اللہ ان کو بولنے لگا دے گا اور یہ پھر خود گوائی دیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم تمام اپنے آجاؤں کی بھی اپنے نگاہوں کی اپنے کانوں کی اپنی جبان کی ہر چیز کی جتنے آجا سے گناہ ہو سکتے ہیں اس کی جو ہے اللہ سے توبہ طلب کریں تو پھر ہم جو ہے یہ ہمارے خلاف جو ہے گوائی نہیں کیا ہم نے ان کے لئے توبہ ہم طلب اس کے لئے کر لیں تو ہم کو جو ہر کہ وہاں پر جو ہے کوئی بھی ملنے والا نہیں دنیا کے اندر چاہے جو لوگ مثالیں دے دیں یہاں جد چاہیے وکیل چاہیے فلاں چاہیے لیکن وہاں پر کیا ہے کہ وکیل بھی کام نہیں آنے اور کوئی کیونکہ اللہ خود وکیل ہے یہ اللہ کی صفات اللہ خود کارساج ہے وہ بہترین اللہ نظام چلانے والا انسان کا تو اس کی لئے وکیل کی جورت نہیں وکیل صاحب تو خود وہاں پر جو ہے لائن میں کھڑے ہوں گے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیں تو وکیل صاحب بھی کام نہیں آنے والے والی وہ کتنے بڑے دنیا کے اندر وکیل ہو تو وہ بھی جو لائن میں کھڑے ہوں گے کہ میری بخشید ہو جائے ان کے پاس بھی جائیں گے تو کہہ دیں گے بھائی دوسری جگہ جاؤ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء منہ کر رہے آدم علیہ السلام منہ کر رہے عیسی علیہ السلام منہ کر رہے موسیٰ علیہ السلام نو علیہ السلام عیسی علیہ السلام تک جیسے سکسیت منا کر دے گی کہ تم جاؤ میں جو ہے اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتا تو وہاں ہم کہاں پہ جج اور وکیل اور ٹرین کی مثالیں دنیا میں لوگ دیتے ہیں گھڑیاں مثال اللہ کے لیے جو لوگ گھڑتے ہیں تو وہ تو وہاں پر خود سارے کے سارے لوگ جو ہے بیبسی کے عالم میں انگیاء اللہ نے خود قرآن میں فرمایا بلکہ اللہ نے جو ہے وہاں کا ایک واقعہ قرآن کے اندر جو ہے نقل کیا بندوں کا اور جو ہے ایک لوگ جن کے پیچھے چلتے تھے ان کا واقعہ نقل کیا اللہ نے کہ جب یہ جو ہے اللہ ان سے کہے گا کہ پکارو ان کو دنیا کے اندر ان کو تم پکارا کرتے تھے تو کہیں گے کہ اللہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے وہ تو ہم کچھ کہیں دیکھی نہیں رہے اس کے بعد وہ نام لے گئے کس کو پکارتے ہیں بھلا فلاں شخص کو پکارا کرتے تھے تو اس کو اللہ بلائے گا جو فلاں جو بھی تھے جن کو پکارا کرتے تھے دنیا کے اندر ان کے کارساج بنے ہوئے تھے ولی بنے ہوئے تھے پیر بنے ہوئے تھے جو بھی جو معاملات ان نے کہا تھے سارے تمہارے معاملات ہم کو دے دیں ہم تمہاری مغفرت کرا دیں گے ایسے لوگوں کو اللہ بلائے گا اور پھر کہے گا کہ یہ پکارتے تھے بولے ہاں تو بولے اب وہ کیا کہیں گے پھر قرآن میں اللہ نے نکل کیا کہ یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو تُو ڈبل سجا دے تو دوبنی سجا دے کیوں دے ان کو کہ اللہ انہوں نے کیا کیا تیرے حکم ہونے کے بعد تیری کتاب ہونے کے بعد تیرے رسول ہونے کے بعد انہوں نے میری بات کو مانی اب یہ ڈبل گنے گھار ہے اور وہ تو اپنے آپ کو بچ جگہ گا کیوں کہ اللہ میں نے تیرے حکم کی نافرمہ نہیں کی تیرے رسول کی نافرمہ نہیں کی اور میں کسی کے پیچھے نہیں چاہتا لیکن یہ لوگ میرے پیچھے چلے جبکہ تیرا حکم وہاں پر موجود تھا تو وہاں ڈبل گونے گار ہو جائیں خود اللہ نے قرآن نکل کر دیا تو اللہ نے قرآن میں تمام چیزوں کو بتلا دیا شرط کہا ہے کہ ہم اس کو پڑے اس کو پڑے دھم کو معلوم پڑ جا گا کہ واقعی اس کے اندر اللہ نے قیامت کے احوال سارے کے سارے بتا دیا اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے تمام چیزوں کو اس کے اندر بڑا دیا اور وہاں پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں ہمارے گناہ چھپا نہیں سکتے کیونکہ یہ دنیا کے اندر ہم یہاں کی جو پولیس ہے اس سے ہم چھکا سکتے ہیں کچھ بھی چیز کو ہم نے چھپا لیا ثبوت کو چھپا لیا ثبوت مٹا دیا تو پولیس نہیں ڈون سکتی تو یہاں پر ہم بچ سکتے لیکن وہاں پر پولیس کون ہے وہ فریستے ہیں وہ اللہ کی پولیس ہے اور اس سے کوئی چھپا نہیں سکتا اللہ صاحب ان کو بتا کر بھیجتا ہے تو ان سے کوئی چھپا نہیں سکتا اور یہاں پر جو ہم جو ہے ان کو کچھ رسوت دے کے بچ بھی سکتے ہیں لیکن ان کو کیا پیسے چاہیے ان کو تو کھانے پینی کے حاجت نہیں ان کو تو بھوکی نہیں لگتی ہے تو وہ کیا کریں گے پیسے لے کر تمہارا رسک لے کر تو وہ کوئی رسوت بھی نہیں لینے والے وہ اللہ نے جو حکم دیا وہی جو اس کو بجا لاتے ہیں وہ بھی قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو ہے وہی کریں گے جو ہم نے ان کو کہا چاہے ان کے سامنے تو کتنی بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہاں پر ایک بہرے فریستے کو رکھے گا جہنم کے اندر انہوں نے جہنم میں چلائیں گے جوڑ جوڑ سے فریستے کو رحم آ جائے کبھی تو اللہ وہاں پر ایسے فریستے کو رکھے گا جس کا دل جو ہے سکت ہوگا اور وہ جو ہے بھیرا ہوگا سو سنے بھی نہیں دے گا حالانکہ جو ہے فریستے اللہ کی جو ہے نا فرمانی کری نہیں سکتے اللہ نے ان کو بنائے ایسا یہ اس کے باوجود بھی تاکہ وہ بندہ پہلے سے اس کو معلوم ہو کہ یہ فریستہ بھیرا ہے اس کے سامنے کتنا بھی چلانے سے کوئی فائدہ نہیں تو چلائے گا وہ سنے ہی نہیں دے گا کیوں معلوم ہو تو بھیرا ہے اور پھر وہ جو ہے مار مار کر جسی کنار پہیں گے مار مار کر جو ہے آفیس کو فکے تو وہ اللہ کی پولیس ہے تو وہاں پر جو ہے دنیا جیسا معاملہ نہیں تو دنیا کے اندر جو ہے جج ہے وہ بے انصافی کر سکتے ہیں لیکن اللہ وہ جو ہے بے انصافی نہیں کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے بے انصافی نہیں ہوتی ہے تو جس جیل کے اندر اللہ ڈالے گا جو جو جک والی جیل میں اللہ اس کو ڈالے گا تو وہاں پر بچنے کی کوئی اس کے اندر صورت نہیں ہوگی تو یہاں پر کلمے کو کھام کھاں کلمے کو یہاں پر اقرار کرنا صرف جبانی اقرار کرنا تو یہ فائدہ اس کو نہیں دے گا بلکہ اس کے تقاجے کو سمجھ کر اللہ سے سچی توبہ کرے گا اس کی طرف ہم پلٹیں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ دیل سے اس کو توبہ کی جائے توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ یہی کہ ہم توبہ پر نرامت ہو کہ اللہ میں نے گناہ کیا آئندہ میں نہیں کروں گا مجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں تو انشاءاللہ ہماری وہ توبہ کو قبول کر لے گا